موسیقی موسیقی اس سلسلے میں میری پہلی دلیل یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب کا نام ہے التمہید تمہید جیسا کہ کیمرے کے اندر آ دی یہ لکھی ہوئی ہے حافظ المغرب امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی یہ دار القتب العلمی بیروت لبنان کا چھاپا ہے یہ جلد نمبر سات ہے اس کی جلد نمبر سات ہے اس کی تو امام ابن عبدالبر اندلسی رحمت اللہ علیہ کے متعلق حافظ ظہمی کیونکہ امام جرہ بات عدیل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ شیخ الاسلام ہیں بلکہ محدثین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ التمہید جیسی کوئی کتاب آج تک تصنیف ہی نہیں ہوئی اتنی بلہن پایا تصنیف ہے یہ حافظ المغرب امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی تو اس کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو سنتھالیس ہے اس کے اوپر امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ حضرت علی المرتضی شیرِ خدار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے باعثناد صحیح رویت فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی سے فصلی لربی کا ونہر کی تفسیر پوچھی گئی تو حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں یقول فی قول اللہ عزوجل فصلی لربی کا ونہر کالا ودہ الجمنہ علی الجسرہ تحت السرہ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ فصلی لربی کا ونہر سے مراد یہ ہے کہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندے جائیں نماز میں اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندے جائیں اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے رکھا جائیں پھر اس کے اوپر دائیں ہاتھ پھر دونوں کو ناف کے نیچے باندھا جائیں الحمدللہ اس کے تمام راوی سکھا ہیں حافظ المغرب امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے اس سناعت پہ کوئی جرا نہیں کی بلکہ اس کے جو محتیسِ اسرم رحمت اللہ علیہ امام ابود ولید ابتیانسی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے المسند لکھی ان سے روایت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک حضرت حماد بن سلمہ سے سنی وہ فرماتے ہیں میں نے آسم الجاہدری رحمت اللہ علیہ سے سنی وہ فرماتے ہیں میں نے اقبہ بن صاحبان سے سنی جو فرماتے ہیں میں نے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے سنا حضرت علی فصلی لرب کا منہر کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ ورہ آپ سے مراجعہ ہے کہ نماز میں آپ ناف کے نیچے باندے جائیں الحمدللہ اس کے تمام راوی سکہ ہیں کوئی ایک راوی بھی اس کا ضعیف نہیں ہے یہ میں کیمری کے اندر کر رہا ہوں یہ آپ خود دیکھ لیں کہ تمام اس کے راوی جو ہیں اس ناف کے بلکل ٹھیک ہیں بلکل درست ہیں تمام اپنے وقت کے امام فقی سکہ ثبت محدث ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے حافظ المغرب کی التمہید کے حوالہ سے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نکیہ تفسیلی کول پیش کیا آپ فرماتے ہیں کہ وانہ ہر سے مراجعہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندے جائیں اور ایک بات چین مشین کر لیں سامین کہ تدریب الرعاوی کے اندر اور دیگر کتب اصول حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امام سیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صحابی رسول کی تفسیر رسول اللہ کی تفسیر ہے تو گویا کہ اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر رسول پاک کی تفسیر ہے تو اس تفسیر کو بھی پھر مرفوض ترفیز تفسیر کا درجہ حاصل ہوگا محدثین کے قواہت کے نزدیک تو بحمد تعالی حضرت علی المرتض صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے میں نے یہ ثابت کیا کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے مادنے کا حکم اللہ کا پاک قرآن دے رہا ہے تو میرے دوسری دلیل دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب غیر مقلدین کی کتاب کا نام ہے انوار البدر لکھنے والے کفیت اللہ سنابلی ہیں غیر مقلدین کے بڑے بہت بڑے عالم اور مزے کی بات اس کتاب کے اوپر بارہ جید غیر مقلدین علماء کی برے سخیر پاکوہند کے علماء کی تقریز حق موجود ہے گویا کہ یہ ان کی اجمائی تصنیف ہے اس کے اندر غیر مقلد علامہ اس کتاب کے سفر نمبر 637 پہ خلافیات بہکی امام بہکی رحمت اللہ نے جن کے جلالت علمی جن کی سکاہت جن کے فقات پہ پوری امت کا اجمع ہے ان کی کتاب خلافیات کے حوالے سے یہ روایت نکل کرتا ہے کہ حضرت امام بہکی رحمت اللہ نے خلافیات الخلافیات اپنی کتاب کے اندر جل نمبر 2 صفحہ نمبر 253 حدیث نمبر 1481 پہ نکل کیا کہ حضرت علی المرتضی شیرِ خدا فَسَلِلِ رَبِّكَ وَنْحَ کی تفسیر کرتے ہو فرماتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ کر وَدَهُمَا سُمَّ وَدَهُمَا عَلَا سُرَاتِهِ حضرت علی فرماتے ہیں پھر دونوں کو کیا کیا جائے ناف کے نیچے رکھا جائے سُمَّ وَدَهُمَا عَلَا سُرَاتِهِ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے الحمدللہ امام بیٹی رامت اللہ علیہ نے بھی خلافیات کے اندر گھر مقلد نے خود مانا کہ کوئی ایسی جرہ نہیں کی جس کے ساتھ یہ روایہ جو ہے وہ مطروق قرار دی جائے تو الحمدللہ میں نے دوسری اپنی دلیل کے ساتھ قرآن مجید برحان رشید سے ثابت کر دیا کہ نماز میں ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندے جائیں اور حضرت علی المرتضیات وہ ہیں جن کے حق میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضی اس کے دروازہ ہیں تو حضرت علی المرتضی شیر خدا فصلی لربی کا ونہر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندنا ہی درست ہے تو یہ دو دلیلیں ہو گئیں اب میرے تیسری دلیل یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دارالکتب العلمیہ بیروت کا یہ چھاپا ہے جل نمبر دو ہے لکھنے والے ہیں امام ابن منصر انیسہ بوری رحمت اللہ علیہ یہ بھی جید بہت میں سے آپ کی فقاحت آپ کی سکاحت آپ کی جلالت علمی پر تمام امت کا اجماع ہے اپنی کتاب الاوسط کے اندر نکل فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید برحان رشید سورة المومنون کی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشو و خضو کرتے ہیں عز و انکساری کرتے ہیں تزلزل کرتے ہیں تو امام ابن منصر رحمت اللہ علیہ نکل فرماتے ہیں کہ حضرت امام عساق نے فرمایا امام عساق جو امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں فقی ہیں سکہ ثبت حافظ الحدیث ہیں آپ فرماتے ہیں وَطَالَا عِسَاقُ تَعْتَ الصُّرَّةِ اَقْوَا فِي الْحَدِيثِ وَاَقْرَبُوا الْتَّوَادُ آپ فرماتے ہیں کہ امام عساق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تَعْتَ الصُّرَّةِ حدیث کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے اور توازوں کے بھی زیادہ نزدیک ہے تو پتہ چلا قرآن مجید قرآن رشید صورت المومنون کے اندر حکم دے رہا ہے کہ نماز خشو و خضو کے ساتھ پڑھو اور خشو آتا تب ہے امام عساق فرماتے ہیں جب ہاتھ ناف کے نیچے باگ میں جائے کیونکہ زیادہ قریب ہے کس کے توادو کے تو الحمدللہ میں نے الاؤسط کی دوسری جل سے یہ اس پیپر کی فوٹو لے لیجئے گا اس پیپر کے اندر صفحن نمبر کے اندر واضح حدیث پاک موجود ہے اور امام عساق رحمت اللہ نے تاتو سرہ کو اقویٰ قرار دیا تو یہ میری تیسری دلیل تھی میں نے الحمدللہ قرآن مجید برحان رشید سے یہ ثابت کیا کہ نماز میں ہاتھ جو ہیں وہ ناف کے نیچے باندے جائیں الحمدللہ میں نے پہلی دلیل التوہید ابن عبدالبار سے پیش کی حضرت علی کا کول پیش کی آپ محدثین کے قوائد پیش کی پھر میں نے انوار البدر سے دوسری دلیل پیش کی پھر میں نے تیسری دلیل الاوسط امام ابن منذر کی سے پیش کی اب وہ ایک اتراز اور ایک سوال ہوتا ہے ممومی طور پر کہا جاتا ہے جیسا کہ آباب نے کتابوں کے اندر لکھا بھی اور محدثین نے بھی لکھا کہ ونہر کا قول تو حضرت علی سے سینے پہ آخ باندھنا بھی آیا کہ حضرت علی نے تو ونہر کی تفسیر جیسا کہ امام ابن جرائر تبری رحمت اللہ نے امام بیقی بغیرہ نے نکل کی امام ابن ابی حاتم نے وغیرہ ان محدثین نے امام سیوتی نے دور منصور کے اندر نکل فرمایا کہ حضرت علی نے تو تفسیر کی ہاتھوں کو سینے پر بات آجائے تو اس کا کیا جواب تو اس کا جواب بھی سنیں یہ میرے آدم کتاب ہے بدہ الفوائے یہ بھی بیروت کا چھاپا ہے لکھنے والے علامہ ابن تیمیہ کے شگر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ تعالی ہیں جو اس تفسیر جو مربیہ کے حضرت علی نے فرمایا آتوں کو سینے پر بات جائے تو ابن قیم کے لکھتے ہیں غیرہ صحیح یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے بدال فوائد کے اندر ابن قیم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو یہ جو تفسیر کتب کے اندر آئی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حضرت علی المرتضی سے مربیہ یہ صحیح نہیں ہے یہ علامہ ابن تحمیہ کے دوسرے شگرد حافظ ابن قیم کا بھی حوالہ نوٹ کر لیں علامہ ابن قیم کا ابن قصیر اسی قول کے بانہار سے تفسیر جو ابن ابن حیاتن اور دور منصور وغیرہ تفسیر ابن جرائر تبری رحمت اللہ وغیرہ نقل کی کسینے پہ پانے جائیں تو اس کے متعلق ابن قصیر لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے جو تفسیر مربی ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ تیر کا نشان بھی لگا ہوا ہے آپ خود دیکھیں حضرت علی المرتضی سے جو مربی ہے سینے پہ آت ماننے کی تفسیر ون آر کی تو یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ یہ غیر مکلدین کے گھر سے تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ ہے مکتمہ اسلامی سے جایا ہوا مولا محمد جونہ گڑی نے ترجمہ کیا اور ان کے محدث محدث العاصر زمیر العزی حبو حسن مبشر عمد ربانی حفظ صلاح بن یوسف ان کی تقریزات اور تحقیقات کے ساتھ یہ ثابت ہوا یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے تفسیر ابن کثیر کی یہ پانچویں یلد ہے صفحہ نمبر چھے سو چالیس ہے اور ورہر کی تفسیر میں یہ جو حضرت علی کا قول ہے اس کے بعد لکھتے ہیں یہ حضرت یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غیر صحی صند کے ساتھ مروی ہے یہ کیا ہے جی غیر صحی صند کے ساتھ مروی ہے تو الحمد اللہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قول جو ون حرکہ حضرت علی سے سینے پہ آت مانگنے کا مروی ہے یہ ضعیف ہے یہ ضعیف اس سے بڑھ گئے ایک اور حوالہ یہ صاحب علماء پاکستان علماء ہندوستان علماء عرب پاکستان ہندوستان علماء عرب تمام غیر مقلدین جید علماء کی تقریزات موجود ہیں یہ جو عمونی طور پہ تفسیر ونہار کی کی جاتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ونہار سے مراجعہ کے ہاتھ سینے پہ باندے جائیں تو اس کے مطلع یہ غیر مقلدین علماء لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے یہ دیکھیں اس پہ ضعیف ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا سے جو تفسیر ونہار کی سینے پہ ہاتھ باندھنے کیا یہ وہ ضعیف ہے اور اس سے بڑھ کے جو حوالہ دیا جاتا ہے اور ایک قول یہ بھی پیش کیا جاتا ہے حضرت ابن قلبی کی وجہ سے ضعیف ہے اور ابن ابی حاتم ابن شہین ابن مرد ویسے اور امام بخاری کی تاریخ القبید ابن منظر کی اوسط اور بہیکی بغیرہ کے اندر جو آئی ہے تو یہ کہتا ہے اس کی سند میں استراب پایا جاتا ہے اور ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے اسی طرح امام جلال بن سیوتی رام اللہ نے اب دور منصور کے اندر جو تفسیر انس بن مالک سے لکھی ہے اس انہیں پہ آخمان نے کی منحر کی تو اس کے متعلق لکھا ہے مگر اس کی سند بھی ضعیف ہے یہ دونوں پیجز کی فوٹو لے لیں اس کی سند بھی ضعیف ضعیف ہے یہ دونوں پیج فوٹو کے اندر لے لیں دونوں کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے تو الحمدللہ 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 میں نے الکول المقبول سے بھی جو ان کی متفق علیہ تصنیفات ہے میں نے ثابت کیا کہ منحر کی یہ تفسیر جو حضرت علی ابن عباس انس بن مالک رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہے وہ ضعیف ہے تو الحمدللہ آناف آل سنت و جماعت کا موقف انتہائی مضبوط ہے میں نے اتنہیر سے مسند صحیح ثابت کیا کسی محدث نے اس پر کوئی جرہ نہیں کی کہ حضرت علی اور مرتضی فرماتے ہیں ون ہر سے مراد فصل دلیل تھی یہ دوسری دلیل انوار البدر کے حوالے سے میں نے امام بہکی کی خلافیات کا حوالہ پیش کیا کہ حضرت امام بہکی خلافیات کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور مرتضی نے فرمایا فصل لی ربی کفان ہر کی تفسیر میں سممہ ودہ ہم اللہ سرعت ہی کہ پھر دونوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے الحمدللہ سممہ الحمدللہ میں نے تیسری دلیل جو پیش کی تھی وہ حال اوسط سے پیش کی تھی حافظ ابن منظر رحمت اللہ کی کتاب تھی کہ سورة المومنون کے اندر اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ مومنین وہ کامیاب ہو گئے جو نباز میں خشو و خضو کرتے ہیں تو حضرت امام عصاب جو امام بخاری مسلم کے شیوخ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ خشو و خضو اس بات میں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندے جائیں یہ ایک اور حدیث پاک آپ دیکھ لیں تاکہ اس مسئلے کی قرآن مجید برحال رشید سے مجید وضاحت ہو جائے مزید وضاحت ہو جائے کہ ایجی امریکات میں کتاب بدائل فوائد حافظ ابن قیم کی ابن تیمی کے جو شاگر میں تو سلفی ازراح تک سر انہی کی تقلید کرتے ہیں ہر مسئلے میں انہی کے قول و اقبال پیش کی جاتے ہیں یہ بدائل فوائد ہے دار کتاب یہ بھی بیروت کا چھاپا ہے جلد نمبر غالباً اس کی اول ہے صفحہ نمبر چار سو دو ہے اس کے اندر حافظ ابن قیم نے اگر آقا کریم رحمت اللہ کی حدیث پاک نکل کی ہے ابن قیم لکھتے ہیں انہی نبی انہی تکفیر دوبارہ سنیے گادر انہی نبی نے تکفیر سے منع فرمایا اب حافظ ابن قیم تکفیر کی خود ہی تکفیر کرتے ہیں ابن قیم تکفیر کی تکفیر لکھتے ہیں کہ تکفیر سے کیا مراد ہے وَهُوَ وَدُعُ الْيَدِ عَلَصَدْرِ وَهُوَ وَدُعُ الْيَدِ عَلَصَدْرِ کہ تکفیر یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھنا سیدھے پہ ہاتھ مازنہ تکفیر ہے تو الحمد اللہ ابن قیم نے یہ حقیث لکھی کہ نبی پاک نے سینے پہ رکھنے سے منع فرمایا نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تکفیر کہ نبی پاک نے تکفیر سے منع کیا اور تکفیر ہوتا یہ کہ گویا کہ نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھنے کو منع فرمایا یہ اس حدیث پاک کو بھی تھوڑا سا کیمرے کے اندر لے لیں تاکہ ناظرین اور سامعین اس کو اچھی سارہ دیں اس پیش کو قریب کر کے لیں تیر کا نشان لگا ہوا ہے اس کو قریب کر کے لیں اس پیش کو کہ اللہ پاک قرآن مجید برحان رشید کے اندر اشارت فرما رہے ہیں فصلی لربی کا ونہر کہ ونہر کی یہ تفسیر میں نے بس اسناد سہیہ امان ابن عبدالبر کی تمہیر سے پیش کی کہ حضرت علی المرتضی فصلی لربی کا ونہر کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے ناف کے نیچے باندھا جائے اور الحمدللہ اس کے تمام رواد سکھا ہیں آج کے میں اپنی پہلی نشست کو یہیں برخواست کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں احادیث صحیح مرفوع سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ سنت ہے انشاءاللہ تیس نشست میں یہ ثابت کروں گا کہ اثار صحابہ رضوال اللہ اجمہین بھی نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے تھے سمہ الحمد اللہ میں نے چار کتابوں سے یہ بھی ثابت کیا کہ ون ہر جو تفسیر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حضرت علی ابن عباس خمس بن مالک سے پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے وما علیہ اللہ البلا